نمستے رادے رادے ہیلو ایبریون تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں آپ کو بیسے 5 سیمیسٹر کا پیپر سپسٹ جو ہے نون کارڈیٹا اور ایکونومک جلوجی کے بارے میں پڑھا رہی ہوں اس میں میں نے آپ کو پلیٹی ہیلمنٹس پڑھانا شروع کیا تھا اس کے آگے کے لیکچرز میں نے کور کر دیئے ہیں جس میں آپ کو ڈیٹیل میں ساری چیزیں پڑھائی گئی ہیں پلیٹی ہیلمنٹس میں ہم لوگوں کو دو اور گنجم پڑھنا ہے فیسیولا ہیپیٹکا اور ٹینیسولیم تو آج ہم کور کرنے والے ہیں فیسیولا ہیپیٹکا کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک سے اور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو بیڈیو چاہیے تو اس کے لئے ہمارے ٹیلیگرام چینل جوائن کیجئے جس کا لنک ڈسکپسن میں دیا ہوا ہے فیسیولا ہیپیٹکا فیسیولا کو کومنلی کیا کہتے ہیں لیور فلوک یا سیپ لیور فلوک کہا جاتا ہے اس کا سسٹیمیٹک پوزیشن کے اگر بات کی جائے تو سسٹیمیٹک پوزیشن میں جو فیسیولا ہے وہ آپ کا فائلم پلیٹی ہیلمنٹس سے بلونگ کرتا ہے یہ بات آپ کو پتا ہے اس کا کلاس کیا ہے ٹریمیٹوڈا جب میں نے آپ کو کلاسیفیکشن پڑھایا تھا تو وہاں پہ بتایا تھا کہ یہ کلاس ٹریمیٹوڈا سے بلونگ کرتا ہے آرڈر اس کا کیا ہے پلیجیوڈیڈا فیملی فیسیولیڈیس اور جینس فیسیولا سپیسیز کی بات کی جائے تو ہیپیٹکا جنرلی ہم لوگ فیسیولا ہیپیٹکا پڑھتے ہیں اور کئی ساری سپیسیزیں جسے فیسیولا ہیپیٹکا وغیرہ لیکن ہم لوگ پڑھتے جنرلی ہیں فیسیولا ہیپیٹکا کے بارے میں تو اس لیکچر میں آج ہم اس کی جنرل اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اناٹومی کیا ہوتی ہے اور فیجیولجی یہ تینوں چیزیں کور کریں گے آگے کے لیکچر میں ہم اس کے ریپروڈکشن کے بارے میں اس کے لائک سائیکل کے بارے میں پڑھیں گے فیسیولا ہیپیٹکا کے جنرل کیریکٹر کی بات کی جائے تو اس کو پہلی بات کس نام سے جانا جاتا ہے جنرلی اس کو کومن لیور فلوک کہتے ہیں لیور فلوک یا سیپ لیور فلوک کہتے ہیں کیونکہ یہ سیپ میں اس کا پرائمری ہوسٹ جو ہوتا ہے وہ سیپ ہوتا ہے تو اسے سیپ لیور فلوک کہتے ہیں یہ ایک پیراسائٹ ٹرمٹرود ہے یعنی کسی کی باڈی میں پیراسائٹ ہیتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایزا پیراسائٹ ہوتا ہے پیراسائٹ ایسے ہوتا کس انیمل کو کہا جاتا ہے جو کسی لیونگ انیمل پر فیڈ کرے تو فیسیولا کیا ہوتا ہے یہ سیپ کی باڈی میں یا کیٹل جو ہوتے ہیں ان کی باڈی میں پایا جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کو پیراسائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے فلوک یا فلوٹ ورم بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ ایک ٹائپ ہے ہیلمنتھ کے ٹھیک ہے ڈسٹریبیوشن میں کسپو پولیٹن ہوتے ہیں مطلب سبھی جگہوں پر پرزنٹ ہوتے ہیں کسپو پولیٹن کا مطلب ہوتا ہے یونیورسل سبھی جگہوں پر پرزنٹ ہوتے ہیں دائی جینٹیک دائی جینٹیک لکھا گیا ہے یہ دائی جینٹیک ہوگا سپیلنگ میسٹیک ہے دائی جینٹیک اینیمل ہوتے ہیں مطلب جن کی دو ہوسٹ پایا جائیں ایک دیفنیٹیب ہوسٹ اور ایک انٹر میڈیو 나도 آہ ایسے اینیمل کو دائی جینٹیک اینیمل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو فیسیولا ہپیٹی کا ہے اگر اس کی بات کیج 잘�ا فیسیولا ہپیٹیکا میں آپ کے ایک ڈیفنیٹیو ہوسٹ پا جاتا ہے دوسرا انٹرمیڈیٹ ہوسٹ پا جاتا ہے ایسی لائف کو کیا کہتے ہیں ڈائی جنٹک لائف کہتے ہیں ان کی ڈیفنیٹیو ہوسٹ کی بات کیجئے تو وہ سیپ ہو سکتا ہے گوٹ ہو سکتے ہیں کیٹل یا مین ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ اسپیسیز اسنیل ہوتے ہیں جن کی جنس لیمنیا سکسینیا پلینروبس اور بیلنس یہ سارے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کوششن آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کیا ہوتا ہے اگر اسنیل نہیں دیا تو لیمنیا سکسینیا پلینروبس بیلنس کچھ بھی دے سکتا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں پتا ہونے چاہیے ان میں لاروہ پا جاتے ہیں پانچ لاروہ پا جاتے ہیں ان کا ٹرک بیم اس آر سیم کر کے ٹھیک ہے آگے آپ پڑھیں گے بھی میرہ اسیڈیم سپوروسیسٹ ریڈیا سرکیڑیا پانچ لاروہ پا جاتے ہیں تو ان میں جو انفیکٹیوب لاروہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے مٹاسرکیڑیا ٹھیک ہے مٹاسرکیڑیا جو فیفت لاروہ ہوتا ہے مٹاسرکیڑیا وہ انفیکٹیوب شٹیج ہوتا ہے وہ ہی کیا کرتا ہے انفیکشن کاوج کرتا ہے اور یہ جو ذوزیزز کاuciónٹے ہیں فیسیولیسیس کہتے ہیں جب اسے آپ لائف سائیکل پڑھیں گے تو اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے فیسیولا ہیپیٹیکا کی پارٹ یہ ان میں جو گیسٹو پارڈ ہوتے ہیں وہ بھی وارٹر گیسٹو پارڈ ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں ایزا انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کام کرتے ہیں جن میں پلینروبیس اور بلینیس آتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹرنل مارفولوجی کی بات کیجئے تو پہلے آپ اس کا ڈائیگرام دیکھ لیجیے کس طریقے سے یہ فلیٹ دکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ان کی بات کیجئے اوپر کی طرف ان میں کیا پائے جاتا ہے اس طریقے سے ماؤت پائے جاتا ہے دو سکر ان میں پائے جاتے ہیں اورل یا انٹیریر سکر دوسرا ایسیٹیبلیوم یا پوسٹیریر سکر اورل کون پائے جاتا ہے یہاں پہ گونو پور پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دو اسپیسیس کے بارے میں بتائے گیا ہے ایک فیسیولا ہیپیٹیکا اور دوسرا فیسیولا گیگنٹی کا جو فیسیولا گیگنٹی کا ہے وہ لارج ہوتے ہیں فیسیولا ہیپیٹی کا سے نیچے کی طرف ان کے ایکس کریٹری پور پائے جاتے ہیں اینس ان میں ایپسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی اینس نہیں پائے جاتا ہے ایک ایکس کریٹری پور پائے جاتا ہے جو اس میں اوپننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ڈیٹیل میں ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے ان کی ایکسٹرنل مورفولوجی کی بات کی جاتے ہیں ایکسٹرنل مورفولوجی میں مارفولوجی کی بات کی جاتا یہ کیسے ہوتے ہیں سوفٹ اوول ہوتے ہیں سوفٹ اور اوول اس طریقے سے ان کی باڈی پھائے جارہی ہے ٹھیک ہے ڈورسو ورنٹرلی فیٹ لینڈ ہوتے ہیں باڈی اس طریقے سے ان کی باڈی پھائے جاتی ہے جیسے ہم لوگوں کی باڈی میں جو نیل کا سائٹ ہوتے ہیں اسے دورسل سائٹ اور اس کے پیچھے والے بارٹ کو ونٹرل سائٹ کہتے ہیں تو اسی طریقے سے دورسل یا ونٹرل سائٹ میں فلیٹ اینڈ چپٹے ہوتے ہیں ایک طرح چپٹے جیسے آپ نے فلیٹ فیتہ دیکھا ہوگا ریبن جس کو کہتے ہیں جس طریقے سے وہ فلیٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے ان کی باڈی وہ فلیٹ ہوتی ہے لیف لائک باڈی ہوتی جیسے لیف آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی ایک طرف بین ایک طرف کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس میں وہ تھوڑا ہلکا ہلکی گرین کلک ہوتا ہے اور ایک سائٹ زیادہ ڈارک ہوتا ہے اس میں بھی دو سائٹ پا جاتے ہیں اسی طریقے کے ان کی باڈی پا جاتی ہے اگر ان کی میزرمنٹ کی بات کی جائے کتنے سنٹی میٹر لانگ ہوتے ہیں تو 1.8 سے 3 سنٹی میٹر تک یہ لانگ ہو سکتے ہیں ان میں جو انٹیریئر انڈ یعنی کی یہ جو آگے کا انڈ ہوتا ہے جہاں پہ انٹیریئر سکا پا جا رہا ہے وہ کیسا ہوتا ہے براڈ ہوتا ہے اور پوسٹیریئر انڈ کیسا ہوتا ہے اس طریقے سے پوائنٹیڈ ہے یہاں پہ ایکسلیٹری فور کھل رہا ہے تو یہ کیسا ہے پوائنٹیڈ ہے ٹھیک ہے کلر کی بات کی جائے تو جنرلی یہ پینکیس کلر کے ہوتے ہیں کبھی کبھی براؤنیس کلر کا بھی دیکھا ان کو جاتا ہے لیکن جنرلی یہ کس کلر کے ہوتے ہیں پینکیس کلر کے ہوتے ہیں پینگر کلر کے ہوتے ہیں سکر کی بات کی جائے تو ان کے باڈی میں دو سکر پائے جاتے ہیں انٹیریئر اور وینڈرل سائیڈ میں باڈی کے پائے جاتے ہیں انٹیریئر سکر میں نے آپ کو دکھایا لیکن ان کے سکر میں جب آپ تینیا سولیم پڑھیں گے تو ان کے سکر میں ہک اور سپائن یہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں پریزنٹ ہوتی ہیں لیکن اگر بات کی جائے فیسیولا ہپیٹیکا کے سکر کی تو یہاں پہ ہک اور سپائن کیا ہوتے ہیں absent ہوتے ہیں تو ان کا anterior سکر ہوتا ہے وہ addition میں یعنی کہ چپکنے میں جیسے کہ یہ endoparasite کی طرح کسی کی body کے اندر رہتے ہیں تو اس body میں وہاں پہ bile میں یا intestine میں رہتے ہیں تو وہاں پہ چپکنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے ان میں سکر پائے جاتا ہے جو anterior سکر ان کا اوپر کی طرف پائے جا رہا تھا وہ چپکنے میں اور ingestion میں digest کرنے میں help کرتے ہیں جبکہ ونٹرز سکر جس کو کی acetabulum بھی کہا جاتا ہے یہ addition کے لیے چپکنے میں help کرتے ہیں ان کی body میں aperture پائے جاتے ہیں دو permanent aperture پائے جاتے ہیں پہلا small gonopore پائے جاتا ہے جو کی کیا ہوتا ہے جس کو کی gonopore یا genital aperture اور genital aperture کہتے ہیں جو کی midventally acetabulum کے front پہ acetabulum کے front پہ کیا پائے جاتا ہے gonopore پائے جاتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں gonopore پائے جاتا ہے acetabulum کے front پہ ثقی ہے second pore کیا ہوتا ہے excretory pore ہوتا ہے جو کی posterior end پہ پائے جاتا ہے جس میں anus absent ہوتا ہے کبھی کبھی ان میں ایک breeding season میں یہاں پہ dealing رہے گا یہ دوران اندھی میں آپ سے کہہ سکتے ہیں breeding season کے دوران یہاں پہ temporary pore آ جاتا ہے جسے کی laral کے ناس کہتے ہیں اس کو detail میں پڑھیں گے جب آپ اس کا reproductive system پڑھیں گے dorsal surface پہ کبھی کبھی appear ہو جاتا ہے تو generally ان میں دو ہی aperture پہ جاتا ہے لیکن کبھی کبھی اگر بول دے کہ ایک temporary جو ان میں aperture پہ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لوررس کینال پہ جاتا ہے ان کی body پہ scale پہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کی body کا کیا ہے microscopic view ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے یہاں پہ cuticle پہ جاتا ہے اس کے نیچے basement membrane پہ جاتا ہے اس کے نیچے circular muscles پہ جارہی ہیں اس کے نیچے longitudinal muscles پہ جارہی ہیں oblique muscles پہ جارہی ہیں اور cuticle secret کرتے ہیں mesen kind سیل یہ ہے mesen kind ٹھیک ہے اس طریقے سے ان کی body پہ کیا پہ جاتا ہے scale پہ جاتا ہے یہ scale کیا کرتا ہے covered کرتا ہے segment یا cuticle کہتے ہیں جس کو جو کہ project کرتے ہیں some backwardly directed spinel یا spigules پہ جاتے ہیں ان کی scale پہ body پہ پہ جاتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں ان کو anchor یعنی کی پکڑنے میں host body سے پکڑنے میں کیا کرتے ہیں help کرتے ہیں اور body کو protect کرنے میں help کرتے ہیں اور ان کی locomotion یعنی کی چلنے میں help کرتے ہیں جو اس case ہوتے ہیں anchor کرنے میں body کو anchor کرنے میں host کی body میں پہ جا رہا ہے جب فیسیولا ہپیٹکا کسی host کی body میں پہ جائے گا تو اس host کی body میں anchor کرنے کے لیے ان کی body کو protect کرنے کے لیے اور locomotion یعنی کی چلنے میں help کرتے ہیں body wall کی بات کی جائے ان کی body wall چار لیئر سے بنی ہوتی ہے tegument basement membrane musculature اور mason kine یا parent kine ٹھیک ہے tegument کی اگر بات کی جائے تو یہ کی ہوتا ہے non cilia cytoplasmic ٹھیک ہوتا ہے non cilia یعنی cilia اس میں present نہیں ہوتا ہے sin cyt یعنی کئی سارے nuclé نیوگلیس پائے جاتے ہیں اس طریقے سے پائے جائے گا تو کئی سارے nuclé body میں اس طریقے سے پائے جائیں گے یہ protect کرتا ہے جو host کا ڈائیجیسٹک ڈیوز ہوتا ہے جیسے مال لیچے human میں پائے جا رہا یا سیپ میں پائے تو اس جوس سے بچانے کے لیے یہ کیا کرتے ہے اور ان میں کیا ہوتا ہے scale پائے جاتا ہے دوسرا بات کی جب basement membrane کی تو یہ تیگمینت کے نیچے پرزنٹ ہوتے ہیں اور اسیڈی فیلک نیچر میں کیسے ہوتے اسیڈ ہوتے تو یہ بھی کیا کرتے ہیں protect کرتے مسکولیچر پائے جاتے ہیں جس میں سرکولر اور لیئر پائے جاتے ہے جیسے کہ یہاں پہ دکھایا میں نے آپ کو ڈائیگرام میں اور ان میں سمووث مسلز پائے جاتے ہیں میزن قائم یا پیرن قائم کی بات کی جائے تو یہ پیکیولیر ریشو ہوتے ہیں جو میزو درمال اورجین کی ہوتے ہیں اور سراؤنڈ کرتے ہیں سیوریل آرگین کی یہ ان کا ایک کریکٹرسٹک فیچر آپ کہہ سکتے ہیں کی یہ پیٹی ایلمن میں نے بتایا تھا آپ کو کیا ہوتے ہیں ایسے آرگین ہوتے ہیں جن میں باڈی وال اور گٹ وال کے بیچ میں جو کی ہوتی ہے بات کی جائے فیجیوالجی کی تو ہم پڑھیں گے دائجسٹی سیسٹم نروس سیسٹم 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 پڑھیں گے تو سب سے پہلے سوروات کرتے ہیں دائجسٹی سیسٹم سے انگی دائجسٹی سیسٹم کے بات کی جائے ان میں انکمپلیٹ ایلمن ٹینال پا جاتا ہے اور انس ایپسنٹ سکر کے نیچے مسکولر فیرنگ پا جا رہا ہے ٹھیک ہے ماؤت کس میں کھل رہا ہے مسکولر فیرنگ اس کے نیچے کی طرف ایسو فیغس پا جا رہا ہے ٹھیک ہے ایسو فیغس کے بات نیچے انٹس سیسٹم پا جا رہا ہے پھر سی کا ڈائی ورٹی پا جا رہا ہے اور پھر یہ کس میں کھل جاتا ہے ایکس کریٹری پور میں اب یہ ڈسکرپسن دیا گیا ہے جس کے دور سراؤنڈ ہوتا ہے اور سکر کے دور سراؤنڈ ہوتا ہے جو کس میں لیڈ کرتا کھلتا ہے اووائیڈ فیرنگ میں کھلتا ہے جو کس کے دور فال اوائیڈ پا جاتا ہے جو مصر سے لائنڈ ہوتے ہیں کلومن مصر سے لائنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے انٹس ٹائن جو ہے ایٹ ونس ڈیوائیڈ ہوتا ہے رائٹ اور لیفٹ میں برانچز میں جن کو جو کی اوپن ہوتے ہیں سی کھا میں لنگ یہ لنگ کس میں اوپن ہوتے سی کھا یا دیورٹی کلومی آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ دون سائیڈ میں یہ ڈیوائیڈ ہے اب ان کے فیڈنگ کی بات کی جائیں تو یہ سک کرتے ہیں فوڈ کو سک کرتے ہیں اپنے ان کے oral سکر یا اور mental سکر پائے جا رہا ہے تو یہ فوڈ کو فوڈ کے انجیسن میں بھی ان کا انٹیریر سکر ہلپ کرتا ہے تو فوڈ کو سک کرتے ہیں ان کے لیمف کو بائل کو اور ٹیشو پی سے جو ہوتے ہیں ان کو سک کرنے کا کام کرتے ہیں ان میں دائیجیسن کہاں پہ ہوتا ہے انٹیسٹائن میں ہوتا ہے ہمارا بھی موسٹ آف دائیجیسن ہوتا ہوتا ہے انٹیسٹائن میں ہوتا ہے ان میں بھی دائیجیسن انٹیسٹائن میں ہوتا ہے اب ان کے ریسپیریٹری سسٹم کی بات کیجئے تو ریسپیریٹری سسٹم ان کا خواست نہیں ہے جنرل باڈی سرفیش جو ہوتا ہے باہر کی طرف سرفیش جو ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں ہوسٹ میں جو آکسیجن بات کیجئے ایکس کریٹری سسٹم کی تو ان کا ایکس کریٹری سسٹم کیا ہے ایمپورٹنٹ ہے یہاں سے کوشن بنتے ہیں ان میں کیا پا جاتے ہیں فلیم سیل یا پروٹون افریڈیا پا جاتے ہیں یہ ان کا کیریکٹرسٹک فیچر ہے اس طریقے سے فلیم سیل کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسا دکھتا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ جب کوئی دیپک جلا جاتا اس سے جو لاؤ نکلتی ہے فلیکر کرتی ہے اسی طریقے سے یہ کیا کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ دکھتے ہیں اسی وجہ سے انہیں فلیم سیل یا پروٹون افریڈیا کہا جاتا ہے اب بات کیجئے ان کے فلیم سیل یا پروٹون افریڈیا کی تو آپ پہلے دائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے فلیم سیل ہیں یہ پورے کیا ہے باڈی میں فیلے ہوئے ہیں ایک سکریٹوری ٹرنگ پا جا رہا ہے یہ پوری طریقے سے فیلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے فلیم سیل کی بات کیجئے تو فلیم سیل کیا ہوتے ہیں یہ موڈیفائی میزل کائمل سیل ہوتے ہے جو پورے باڈی میں دیسٹریبیوٹی ہوتے ہیں ایک سپیسیفک پیٹرن میں دیکھ سکتے ہیں آپ ایک پیٹرن میں کیا ہے یہ دیسٹریبیوٹی ہے فیلے ہوئے ہیں ایک سپیسیفک پیٹرن میں ہر فلیم سیل میں ایک انٹر سیل لیوم پا جاتا یا جو کی فیو سیل جس میں کچھ سیل ہنگ کرتے ہیں لٹکے رہتے ہیں جو کی بیسل گری سی سی ٹھویٹی ہوتے ہیں سی ٹھیک ہے ان کا نیم فلیم سیل کی پڑ ہے کی کی ان کی جو سی لی وہ وائی بریٹ کرتی ہیں یا فلکر کرتی ہیں جیسے کی فلیم سیل کہتے ہیں آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی باڈی ہے یہ بیسل گری سیل سیل یا لٹکے ہوئے ہیں اس طریقے سے ان کا سیل 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 دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ کیا ہو ہے اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں فلیم سیل جات جو open ہوتا ہے کس میں collecting debule میں اور اس میں سے کچھ open ہوتے ہیں ان میں لارجر رہے گا لارجر ٹوئی میں جو کس اوپن ہوتے ہیں فیصل میں یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ان کا excretory canal پائے جاتا ہے یہ excretory trunk پائے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے اس طریقے سے divided part پائے جاتے ہیں یہ capillary tubules ہیں ان کی اس طریقے سے capillary tubules یہ lumen of flame cell ہے ان کی lumen of flame cell کس میں کھل رہے ہیں capillary tube میں وہ capillary tube پھر فردر کیا رہے ہے ٹوئی میں ڈیوائی ہو رہے ہیں جو کی پھر excretory vessels میں پھر excretory trunk canal میں کھلتے ہیں ان anterior part these vessels open into 4 trunk 4 trunk میں کھلتے ہیں جو unite ہو کے پیچھے کی طرف single medial longitudinal canal بناتے ہیں جو پیچھے کی طرف کھل کے کس میں کھلتے ہیں excretory pore میں آکے سارے ڈکٹ چھوڑتے ہیں سنگل medial longitudinal canal کو چھوڑ کے دوارہ لائن دھو جائیں ٹھیک ہے یہ بات آپ پتہ ہمجھے ان میں single medial longitudinal canal پائے جاتا ہے اس میں سیلیا نہیں پائے جاتی باقی سارے جگہوں پہ سیلیا پریجنٹ ہوتی ہے بات کی جائیں excretion کی جن کا ہوتا ہے ڈی فیوز ہو جاتے ہیں اور فائنیلی سکیوز کا مطلب کیا کہتے ہیں جیسے آپ کپڑے جب کپڑا دھولتے ہیں تو اس کے بات اس کو کیا کرتے ہیں موڑتے نہیں چوڑتے اسی طرح سے ان کی باڈی سے excretory فور کے تروں contraction جب ہوتا ہے باڈی کا باڈی فیلتا اور سکھڑتا ہے اس مومنٹ کے دھول ان کی باڈی سے سارا excretory material ہوتا ہے excretory pore کے دھول باہر نکال دیا جاتا ہے تو یہ تھا ان کا excretory system بات کر لیں ان کے nervous system ہی تک ان کو پڑھنا ہے reproductive system ہم ان کا الگ پڑھیں نروس system کی بات کی جائے تو duty parasitic life تل lack sense organ ان میں sense organ نہیں پاہ جاتے ہیں یہ بات آپ کو یاد رکھنے لگ ہے ان کا nervous system ہوتا ہے ان میں ایک brain پاہ جاتی ہے جو ring بناتی pharynx کے round اور جس میں lateral and ventral cerebral ganglia پاہ جاتے یہ دیکھ یا کیا پاہ جاتے یہ ہے brain یا cerebral ring برین سے کچھ fine nerve arise جو کی anterior posterior region of the body میں supply ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے brain سے fine nerve arise Oh رہے ہیں جو anterior region of the body میں اوپر کی طرف بھی posterior region of the body میں fine کیا ہوتے ہیں پوری طریقے سے distributed ہوتے ہیں اس میں 3 pair of longitudinal nerve cord پاہ جاتا ہے جو کی پیچھے کی طرف posterior extended ہوتے ہیں جو کی پھر پتلے پتلے نیومرس برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتے اور یہ ہوتے بیریس آرگن تک یا کرتے نیومرس کو پروائیڈ کرتے ہیں تو اس طریقے سے کچھ ان کا structure پاہ جاتا ہے تو میں آج اس کا reproductive system ہوں cover کریں گے تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو لائک سے سبسکرائب کیجئے اور جو بھی نوٹس میں پڑھاتی ہوں اگر ان کا PDF آپ کو چھئیے تو اس کے لئے ہمارے ٹیلی گرام چینل جائن کیجئے جس کا لنک ڈسکپسن میں دیا ہوا ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں فیسیولا ہپیٹیکا کے بارے میں تو فیسیولا ہپیٹیکا تو اس میں میل اور فیمیل ایک ہی بارڈی میں پائیں گے اور اس طریقے سے کیا ہوتا ان میں cross fertilization ہوتا ہے ان کے reproductive organs کیا ہوتے ہیں well developed اور complex ہوتے ہیں ٹھوڑی complex ہوتے ٹھیک ہے male reproductive system کی بات کی جائے تو male reproductive system آپ کا جو ہوتا ہے ہی سیولا کا وہ مل کر بنا ہوتا ہے کس چیز سے ٹیسٹس سے واس ڈیفرنس یا سیمینل ویزائیکل ایز ایکول ریڈکٹ سیرس یا جس کو پینیس کہتے ہیں پروسٹیٹ گرنڈ اور جنیٹل آیٹریم سی ٹھیک ہے ایک کر کے ہم پڑھیں گے سب سے پہلے بات کریں گے ٹیسٹس کی تو آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کی طرف پوشٹیریر پارٹ میں نیچے کی طرف اس سائیڈ میں باڈی کے کیا پائے جا رہا ہے پوشٹیریر ٹیسٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف اور یہاں پہ نیچے کی طرف اس طریقے سے پائے جا رہا ہے واش ڈیفرنس کی بات کی جائے دیکھ سکتے ہاں ٹیسٹس سے ہوتا ہوا یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے واش ڈیفرنس ٹھیک ہے اور پھر ان میں یہ یہاں پہ ہوتے ہیں سیمینل ویزائیکل پولے ہوئے structure میں کیا پائے جا رہا ہے سیمینل ویزائیکل پائے جا رہا ہے سیمینل ویزائیکل اور پھر ان میں کیا پائے جاتا ہے ایجیک کولیٹری ڈکٹ پائے جاتا ہے ایک دم اوپر کی طرف ان کا جنائٹل ایٹری جاتا ہے جو کی ہوتا ہے میر جنائٹل پرچر یا جنرائٹل ایٹریم جو کی جنرائٹل ایٹریم جو ہوتا ہے کومن اوپننگ ہوتی ہے اس میں میل پارٹ اور فی میل پارٹ دونوں ہی آ کر کھلتے ہیں اب بات کی جائے ٹیسٹس کی تو کیا ہوتے ہیں یہ نب دو ہوتے ہیں نمبر بھی جیسا کہ آپ سب نے دیکھا یہ اوپر والا اور نیچے انٹیریر ٹیسٹس پوشٹیریر ٹیسٹس مچ ریمی فائی ریمی فائیڈ یا ٹیوبولر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے کی طرف کیا ہوتے ہیں پلیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹینڈم ارینجمنٹ پاہ جا رہا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوشٹیریر میڈل پارٹ آف دہ پاڈی یہ باڈی کے پوشٹیریر پارٹ میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پیچھے کی طرف پوشٹیریر پارٹ آف دہ باڈی اور میڈل پارٹ میں سب سے زیادہ پاہ جاتے ہیں جو تیسٹس کی سیل لائننگ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے اسپرمیٹو جوہ پروڈیوز کرتی ہے بات کیجئے واش دیفرنسیا کی تو واش دیفرنسیا جو کیا ہوتا ہے ایک نیرو سیلینڈر لائک سٹرکچر ہوتا ہے جو کی کیا کرتا ہے اسپرم ڈکٹ ارائز فرم ایچ ٹیسٹس انڈرنڈ ٹوہ فاروارڈز ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے یہاں دیکھیں یہ اس ٹیسٹس سے پوشٹیریر ٹیسٹس سے ایک نکل رہا ہے اور یہاں یہ انٹیریر ٹیسٹس سے نکل رہا ہے اور جا کر یہ کیا ہوتا ہے سیمینل وزائیکل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے ٹھیک ہے سیمینل وزائیکل کی بات کی جائے تو دو واش دیفرنسیا جو ہوتے ہیں ایک ساتھ یونائٹ ہوتے ہیں اس طریقے سے آکے دو واش دیفرنسیا ایک ساتھ یونائٹ ہو رہے ہیں اور ایسٹیابولم جو ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا جو وینٹرل سکر ہوتا ہے ویونٹرل سکر کے بارے میں ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا ہے ویونٹرل سکر کے پاس میں ہی کیا ہوتے ہیں ایک ڈائیلیٹڈ اس پریقے سے ڈائیلیٹڈ فولہ ہوا مسکولر اور الانگیٹڈ براڈ بیگ لائک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو کیسیمینل ویسیکل یا ویسیکولہ سیمینیل اس کہا جاتا ہے اس میں یہ کیا ہوتے ہیں اوپن ہوتے ہیں کھولتے ہیں اور یہ جو ہے کس پرپج کے لیے یہ بیگ لائک سٹرکچر جو سیمینیل ویسیکل بن رہا ہے کس کے لیے ہو رہا ہے اس پرم کو سٹور کرنے کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا اس پرم یہ دیکھ سکتے ہیں سیمینیل ویسیکل جو یہاں پہ پائے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے سیمینیل ویسیکل میں اس پرم کیا ہوتے ہیں سٹور ہوتے ہیں اور اسی میں آ کر کیا ہوتا ہے آپ کا جو واسٹ ڈیفرنس ہے اس طریقے سے کھلتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو اچھی سے سمجھ میں آگے ہوگی آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کا پائے جاتا ہے اجائے کولیٹری ڈکٹ جو اجائے کولیٹری ڈکٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اجائے کولیٹری ڈکٹ کی بات کی جائے اجائے کولیٹری ڈکٹ یہاں پہ آپ کا پائے جا رہا ہے اجائے کولیٹری ڈکٹ کیا ہوتے ہیں جو seminal viscous ہوتے ہیں وہ anteriorly continue ہوتے ہیں ایک narrow coiled structure میں جس کو کیا کہتے ہیں ejaculatory duct کہتے ہیں جو seminal vesicles ہیں سمinal vesicles آپ نے اوپر دیکھا تھا یہاں پہ seminal vesicles ہیں یہ continue ہوتے ہیں ایک پتلی سی duct میں یہاں دیکھ سکتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں ejaculatory duct کہتے ہیں اور یہ ejaculatory duct جا کے کس میں کھلتا ہے جنائٹل ایٹریم میں یہ آپ کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیرس ہے سیرس یا پینس چاہتا ہے مسکولر elongated structure ہوتا ہے جو کی کس میں اوپن ہوتا ہے اجیکولیٹری ڈکٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیرس یا پینس ان کا پائے جا رہا ہے یہ مسکولر اس طریقے سے فولا ہوا پارٹ اس طریقے سے فولا ہوا پارٹ اس کے اندر اجیکولیٹری ڈکٹ ہے یہ کس میں اوپن ہوتا ہے اجیکولیٹری ڈکٹ میں جا کے اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ سیرس جو ہے جا کے کس میں کھلتا ہے میل جنائٹل اپرچر یا کومان جنائٹل اپرچر میں جا کے کھلتا ہے اب بات کیجا پروسٹیٹ گلند پروسٹیٹ گلند کیا ہوتے ہیں نیومرس یوني سللر پروسٹیٹ گلند یہ گول گول سٹرکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں انہیں کو یونی سیلر پروسٹیٹ گلینڈ کہا جاتا ہے اور یہ گلینڈ جو ہوتے ہیں ایجاکولیٹری ڈکٹ میں جا کے اوپن ہوتا ہے اس طریقے سے اندر کی طرف جا کے کیا ہوتے ہیں ایجاکولیٹری ڈکٹ میں اوپن ہوتے ہیں اور یہ ایلکالائن سیکریشن کرتے ہیں جو کی ہیلپ کرتا ہے اسپرم کو فریلی مومنٹ میں جب کوپولیشن ہوتا ہے یعنی کہ جب میل اور فیمیل ریپروڈکٹی پارٹ ایک دوسری کے کانٹیکٹ میں آتا ہے cross fertilization ہوتا ہے تو اس سمیں کیا ہوتا ہے اسپرم کو موو کرنے کے لیے یہ ایک ایسا سیکریشن کرتا ہے جس کی وجہ سے اسپرم کیا ہوتے ہیں موو ہوتے ہیں جنائٹل ایٹریم کی بات کی جائے تو جنائٹل ایٹریم میں نے آپ کو بار بار دکھائے یہاں پہ یہ ایک common chamber ہے ٹھیک ہے اس میں male genital aperture اور female genital aperture یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنائٹل ایٹریم اس میں male genital ایٹریم اور female genital پور دونوں چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ common chamber ہے ٹھیک ہے جو کی باہر کی طرف پھلتا ہے گونو پور کی صحیحتہ سے acetabulum کے فرنٹ پہ ٹھیک ہے the cirrus can be turned through the gonopore during copulation ٹھیک ہے جو cirrus ہوتا ہے وہ کس میں turn ہو جاتا ہے گونو پور میں turn ہو جاتا ہے جب copulation ہوتا ہے کیونکہ اس کو پھر کیا ہوتا ہے female کے جو reproductive part ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے eject کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے cirrus اور penis جس کو کہتے ہیں seminal vesicle اور prostate gland جو ہوتے ہیں یہ surrounded ہوتے ہیں cirrus seed سے یا cirrus sack سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک cirrus sack پائے جا رہا ہے جو ان تینوں structure کو کیا کرتا ہے prostate gland seminal vesicle اور penis ان تینوں کو کیا کرتا ہے surround کر کے اس طریقے سے رکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں cirrus sack کہتے ہیں بات کرتے ہیں female reproductive system کی تو female reproductive system جو ہے کس کس چیزوں سے مل کر بنا ہے ovary سے oviduct سے uterus سے white line gland سے mehalis gland سے اور laura canal سے ovary and oviduct کی بات کی جائے ovary ٹھیک ہے تو ان میں جو ovary ہوتی ہے ایک ہی پائے جاتی ہے جبکہ یہ جب آپ کو testis میں بتا رہی تھی تو وہاں پہ بتایا تھا میں نے کہ testis کیا ہوتے ہیں دو پائے جاتے ہیں ایک anterior part میں پہلی بات تو یہ middle part of the body میں پائے جاتے ہیں اور posterior side میں پائے جاتے ہیں posterior side میں بھی یہ دو پائے جاتے ہیں ایک تھوڑا سا anterior کی طرف اور ایک posterior کی طرف اور دونوں جو ہے commonly wash difference میں کھلتے ہیں پھر wash difference آگے کے اوپر جا کر seminal vesicle میں کھلتا ہے اور seminal vesicle پھر isaculate reduct میں اس طریقے سے peris, sinus, cirrus sack یہ ساری چیزیں پائے جاتی تھیں یہ سب میں نے آپ کو بتایا ہے اب ovary کی بات کی جائے تو ovary کیا ہوتے ہیں single ہوتے ہیں tubular ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے tube like structure بنا رہے ہیں اور highly branch branching بہت زیادے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس diagram میں کتنی زیادے branching ہیں situated ہوتے ہیں anterior of testis and right side in anterior one third of the body body کے one third part میں right میں anterior side میں situated ہوتے ہیں اور testis کے بھی anterior میں یہ situated ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں پھر پائے جاتا ہے کیا oviduct جو all branches ہوتے ہیں ovary کی وہ short narrow tube میں open ہوتے ہیں جن کو کی oviduct کہا جاتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں short narrow tube میں open ہو رہے ہیں جن کو کی oviduct کہتے ہیں oviduct جو ہوتے ہیں travel down کرتے ہیں obliquely پیچھے کی طرف نیچے کی طرف یہ کیا کرتے ہیں travel کرتے ہیں اور کس میں open ہوتے ہیں median white line duct میں ٹھیک ہے median white line duct میں یہ کیا ہوتے ہیں open ہوتے ہیں یہ آپ کا york reserve wire ہے یا white line gland ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا structure آتا ہے uterus uterus آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے uterus اور اس میں کیا ہے egg بھاری ہوئے ٹھیک ہے اس طریقے سے uterus پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے uterus پایا جا رہا ہے اس میں egg کیا ہیں بھاری ہوئے اس طریقے سے egg بھاری ہوئے ہیں uterus کی بات کی جائے تو from the junction of oviduct and median white line duct arises avoided convoluted uterus having fertilized celled egg اور capsule جو کیا ہوتا ہے آپ کا median white line duct ہے اور آپ کا جو oviduct ہے دونوں کی کیا ہوتے ہیں دونوں کی junction جو ہوتے ہیں وہاں سے کیا ہوتا ہے ایک convoluted اس طریقے سے تیڑھا structure arise ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں uterus کہتے ہیں اور uterus میں fertilized ڈیاگ یا cell ڈیاگ یا capsule ڈیاگ کیا ہوتے ہیں بھارے رہتے ہیں uterus ہوتا ہے یہ open ہوتا ہے female genital aperture میں اور یہ open ہوتا ہے common دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ آکے کس میں open ہوتا ہے common genital aperture میں اور male aperture کے left side میں کیا ہوتا ہے female genital aperture پھائے جاتا ہے جس میں یہ ہوتے ہیں open ہوتے ہیں اس طریقے سے open ہوتے ہیں sorry اس طریقے سے ان کی opening ہوتی ہے the uterus is comparatively small and lies in front of bonnet یہ comparatively structure میں کیا ہوتا ہے small ہوتے ہیں اور bonnet کے front پہ آئے جاتے ہیں ٹھیک ہے terminal part جو ہوتا ہے uterus کا اس پہ muscular wall پہ جاتے ہیں جسے میٹا term کہا جاتا ہے جو کی eject کرتا ہے egg کو یا some time receive کرتا ہے penis کو population کی time یہ کیا کرتا ہے uterus eject کرنے کا کام کرتا ہے eject کرنے کا مطلب باہر نکالنے کا کام کرتا ہے eject کرتا ہے جب population کا time آتا ہے تو egg کو eject کرے گا باہر نکالے گا یا penis کو اندر receive کرتا ہے تو یہ کام کرتا ہے white line duct جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف پائے جا رہا ہے اس طریقے سے white line duct sperm duct یہ york اور یہ median white line duct اس طریقے سے white line gland پوری طریقے سے پائے جاتا ہے white line gland کی بات کی جائے on both lateral side and also behind the testis and numeral follicles constituting of york gland یا white line gland نیچے کی طرف کیا ہوتے ہیں یہ کس سے بنے ہوتے ہیں york gland یا white line gland بھی کہلاتا ہے یہ albuminus york یا cell material یگ کے لئے کیا کرتا ہے produce کرتا ہے albuminus york یا cell material یگ کے لئے produce کرتا ہے یہ open ہوتا ہے minute duct میں into longitudinal white line duct on each side دونوں side میں کہ ہوتا ہے longitudinal white line duct میں یہ کھلتے ہیں two longitudinal duct are connected together by transverse white line duct دو longitudinal duct ایک دوسرے سے transverse white line duct سے کیا ہوتے ہیں connected ہوتے ہیں جو کی middle of the body میں پائے جاتا ہے پلیش ہوتا ہے transverse white line duct کیا ہوتے سویلن ہوتے ہیں the center to form york reservoir یا white line reservoir جو york reservoir یا white line reservoir نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ york reservoir york line reservoir کیا کرتے ہیں form کرنے کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے from the york reservoir a median white line duct start and run to join ove duct یہاں سے کیا ہوتا ایک median white line duct نکلتا ہے جو کیا کرتا ہے ove duct کو join کرنے کا کام بات کرتے ہیں مہلس gland سے question بنتا ہے مہلس gland کین میں پائی جاتا ہے فیسیولا ہپیٹی میں مہلس gland پائی جاتا ہے فیسیولا ہپیٹی میں مہلس gland پائی جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہلس gland اس طریقے سے پائی جاتا رہا ہے مہلس gland یہ پورا جو structure ہے آپ گول سا structure دیکھ سکتے ہیں یہ گول سا structure مہلس gland کراتا ہے یہ بھی mass of numerous unicellular مہلس gland ہوتا ہے جو کی situated ہوتا around junction of median white line duct and uterus اور uterus کی بات کی جائے یہاں س uterus بھی نکل رہتا ہے ان تینوں کو یہ کیا کرتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے سکریشن کرتا ہے lubrication کے لیے سکریشن کرتا ہے مہلس gland کوئی بھی سکریشن کرتا ہے جس سے جو L کا passage ہے uterus میں وہ probably harden ہوتا ہے egg لیوبریکیٹ کر دیتے یعنی گیلہ کر سکتے ہیں ایک طریقے سے کر دیتے ہیں جس سے وہ آسانی سے سرکتے ہوئے اوپر کی طرف جا سکیں اور اس پر میٹو جو ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا بھی کام کرتے ہیں تاکی جو ایگ ہے اور اووہ یہ دونوں مل کے جو جنگ سن ہوتا ہے اووی ڈکٹ کا جنگ سن اور میڈین وائٹ لائن ڈکٹ کا جنگ سن ہوتا جہاں یہ دونوں ملتے ہے وہاں پہ ایک سٹرکچر بنتا ہے اس طریقے سے جس کو کی او ٹائپ کہتے ہیں او ٹائپ کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں پڑھیں جاتا ہے یہاں دکھایا نہیں گیا ہے لیکن یہاں پہ او ٹائپ پائ جاتا ہے last but not least structure ہے آپ laura scan ڈھیک ہے laura scan کے بارے میں میں آپ پہلے بھی بتایا تھا جب apertures of fascia lapidica جب میں نے آپ کو بتا تھا تو میں بتا تھا جنرل دو ہی aperture ہوتے ہیں ایک anterior aperture جہاں پہ اوپر mouth open ہو رہا تھا اور نیچے کی طرف گونو پور پایا جا رہا تھا ٹھیک ہے x territory پور جس کو کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی sometimes population کے time breeding season کے time ایک اور canal کھلتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں laura canal یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ structure اس طریقے سے یہاں پہ یہ structure ہے یہاں سے side میں کیا ہو رہا ہے ایک structure open ہو رہا جس کو کیا کہہ رہے ہے laura canal یہ obie duct سے arise ہوتا ہے laura canal obie duct سے نکل تا جو obie duct ہے اس سے کیا ہوتا ہے laura canal آپ کا نکل تا ہے ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں obie duct سے ہی اس طریقے سے laura canal نکل رہا ہے اور vertically run کرتا ہے اوپر کی تار یہ canal open ہوتا ہے dorsal side میں اور temporary ہوتا ہے کیول breeding season کے time پہ یہ کیا ہوتا ہے open ہوتا ہے یہ vestigial vagina یعنی vestigial organ کو کہتے ہیں جو ہماری use کے لئے لیکن پھر بھی پڑے ہوئے ہیں جیسے ki wisdom tooth ہو گیا ورمی form appendix ہو گیا humans میں اسی طریقے سے vestigial ورنائز وزائنے کی طرح کام کرتے ہیں یا copulation canal کی طرح کام کرتے ہیں during breeding season ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے temporary canal ہے لیکن آپ پتا ہونا چاہیے کہ laurals canals بھی body میں بھائی جاتے ہیں اور اگر apertures کی بات کی جائے تو اگر sometimes temporary aperture آپ سے پچھ لیتا ہے تو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ temporary aperture کی طرح کام کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے laurals canal تو اس طریقے سے تھا آپ کا کیا reproductive system of male and female reproductive part of faciola hepatica sorry faciola hepatica male and female reproductive system آپ کو اگر یہ diagram اگر آپ کو hard لگتا ہے تو exam میں کہوں گے آپ سے کہ آپ یہ diagram بنانا prefer کریں بس یہ ہے کہ اس میں آپ testis کو دکھانا نہ بھولیں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں testis میں ہی دکھایا گیا صرف ovary دکھا گیا ہے لیکن آپ کو سس کریں کہ اگر یہ diagram آپ سے بن یہ آپ کے longitude viet line duct ہیں سائیڈ میں اس میں کوئی جادے structure بڑا نہیں ہے بلکہ یہ اور آپ کے لئے آسان پڑے گا اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آسانی سے بن جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو کہوں گی کہ diagram must ہوتا ہے تو diagram تو آپ کے لئے ضروری ہے کیونکہ آپ theory لکھ صرف ایک number cycle and faciola hipertica development کے بارے میں جاننے کے لئے میں آپ ساری چیزیں بتا دی ہیں اس کے سارے کرکٹر ہم لوگوں نے بتا دیا ہے کہ class trimetroda سے belong کرتا ہے trimetroda کی hipertica character ہوتے یہ ساری بات میں نے آپ کو بتائی ہیں اب اس کے life cycle کے بارے میں ہم جانیں گے تو اگر بات کی جائے فیسیولا hipertica کی تو یہ die genetic animal ہوتے ہیں die genetic ایسے animal کو کہا جاتا die کا مطلب کہیں die کا مطلب یا buy کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں پہ دو life cycle involved ہوں جہاں پہ life cycle میں دو animal ٹھیک ہے کوئی بھی دو host دو animal involved ہوں تو ایسی life cycle کو کیا کہا جاتا ہے die genetic life cycle فیسیولا hipertica میں دو animal life cycle میں involved ہوتے ہیں پہلے کو کہا جاتا ہے primary host دوسرے کو secondary یا intermediate host بولا جاتا ہے اب ان کا primary host یا definitive host کیا ہو سکتا ہے تو ان کا primary host sheep ہو سکتا ہے goat ہو سکتا cattle اور man ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے جبکہ ان کے intermediate host کی بات کی جائے تو ان کا intermediate host snail ہو سکتا ہے snail کی جیسے جیسے limnia ہو گیا saksinia ہو گیا planor planor bis ہو گیا یہ ساری ہو سکتی ہیں اب یہاں سے آپ question پوچھتے ہیں کہ ان کے genus کون سے ہے snail دی دیا تو snail تو آپ کو یاد رہے گا کہ snail اس کا intermediate host ہے لیکن اگر snail کے limnia saksinia یا planor planor life cycle diagenetic ہے diagenetic میں دو host definitive primary host اس کو کہتے دوسرا intermediate host یہ ہو گیا اب ان کا infective stage کیا ہوتا ہے ان فیکٹیو stage کو سمجھنے سے پہلے آپ سمجھئے گا ان کا development میں نے آپ کو بتایا تھا کہ indirect development میں کیا ہوتا ہے animal larva life cycle کے دوران larva بنتا ہے larva کے بعد پھر کیا ہوتا adult بنتا ہے فیسیول ہیپیٹیکا کا characteristic feature آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے larva ہوتے ہیں اس میں five type larva occur کرتے ہیں اس کو میں detail میں اس طریقے سے بگاتی ہوں اور یہ پانچ larva کے لئے میں بتا رہے miss rcm یا miss resma آپ کہہ سکتے ہیں miss لکھنے miss کو اس طرح لکھنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ 2 m ہے تو اس میں آپ confused نہ ہو جائیں کہ miss m کا مطلب کیا ہے miss کا مطلب ہوتا ہے m i یعنی میرا c ڈیم larva ٹھیک ہے میرا c ڈیم larva s سے آپ کا sporocist larva sporocist larva ٹھیک ہے r سے آپ radia larva c سے آپ sarcaria larva sarcaria larva اور اس m سے آپ کا مطلب ہو جائے گا metasarcaria larva ٹھیک ہے metasarcaria larva ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پانچ larva ٹھیک سمرلہ پانچ larva involve ہوتے ہیں اور اس سی سریز میں چلتے میرا c ڈیم sporocist radia sarcaria metasarcaria miss rcm سے آپ یاد کر سکتے ہیں ان development کا سریز بھی میرا c ڈیم بنتا ہے پھر sporocist sporocist سے radia بنتا ری س سرکریہ 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 اب اس کو بتانے کا مطلب کیا تھا ان کا جو infective stage ہوتا یعنی جو infection cause کرتا ہے آپ کے host میں چاہے وہ man ہو گیا چاہے سیپ ہو گیا اس میں infection cause کرتا ہے آپ کا insisted metasarcaria metasarcaria جو ہے اس طریقے سے پائے جائے گا آپ گول سا structure دیکھیں گے اس کے اندر metasarcaria لاروا پائے جائے گا اس کے باہر cyst کی wall پائے جاتی اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے insisted stage کہا جاتا ہے اگر diagnosis کرنا ہو یعنی پتا کرنا ہو کہ جو مطلب کی specimen ہے اس میں اس کا infection فیسیولا ہپیٹکا infection ہے یا نہیں ہے تو اس کی diagnosis کے لیے کیا ہم use کرتے ہیں again stool of specimen جو specimen کا fecal matter ہوتا ہے یا stool جس کو کہتے ہیں fecal matter جو پاس کرتا animal اس میں اگر ہم diagnosis کریں تو ہمیں پتہ جائے گا کہ فیسیولا ہپیٹکا ہے اور جو کوپولیشن ہوتا ہے میل اور فیمیل جو ہے سپر مروہ ایک کے پاس آئیں گے اور کوپولیشن ہوگا کوپولیشن میں ان میں cross fertilization ہوتا ہے اور یہ کیسے animal ہے hermaphrodite یعنی کہ ان میں جو میل اور فیمیل ہیں میل اور فیمیل بوت ان سیم باڈی ٹھیک ہے میل اور فیمیل دونوں کیا ہیں سیم باڈی میں پا جائیں گے ایک ہی سریر میں میل اور فیمیل پا جائیں گے تو ایسے animal کو hermaphrodite کہا جاتا ٹھیک ہے fertilization ان کا internal ہوتا ہے یعنی کی باڈی کے اندر ہی fertilization ہوتا ہے fertilization کے بعد یہ capsule کا formation کارتے ہیں ٹھیک ابھی کپسول میں اپرکولم بھی پائے جاتا یہاں سے question پوچھا جاتا ہے اپرکولم ایک lid ہوتی ہے اپننگ ہوتی یہ دیکھ سکتے ہیں اپرکولم ہوتا ہے capsulated embryo جو ہوتا یہ uterus میں grow نہیں کرتا یہ تب کب grow کرتا جب یہ باہر نکلتا ہے اور water کے contact میں آتا جو slightly acidic ہوتا ہے تب یہ grow کرنا شروع کرتا ہے یہ uterus کس طریقے سے چھوڑتا ہے گونو پور کیا ہوتا یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو جب اس کا reproduction پڑھا ہے faciola hiperetica کا وہاں پہ میں آپ بتا ہے اب یہ کیا ہوں hiperetica کا یہ diagram یہ پہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پہلا یہ کیا ہے جائی گوٹ ہے پہلا سٹیج کیا ہے جائی گوٹ ہے یہ پہ جائی گوٹ کا formation ہوا ہے جائی گوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرف اپر کولم پائے جا رہا ہے اور اس کے اندر فرٹی سیل بن رہے ایک سومیٹ سیل ہے دوسرا پروپیگیٹ سیل ہے پھر تیسرا سٹیج آپ کا ہے یہ پہ کون سا میری سیل 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 بن گئے ہیں اور میرا ثرڈ سٹیج جو فورث سٹیج وہاں پہ دیکھ سکتے میرا سی لارو یا اندر کی طرف میرا سی لارو پہ پروٹون ایف تیڈیا بھی ڈیبل اپ پیپیلا آئی ساری چیز کیا ہو گئی ہیں ڈیبل اپ ایک کر کے بارے میں سب سے پہلا لارو میں نے بتایا تھا میرا سی دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کا دیکھتا ہے میرا سی لارو اس کے باہر کی طرف یہ دیکھ رہے آپ سی لیا پہ جاتا ہے سی لیا ایک سی سی پہ جاتے ہیں اور ان میں پانچ پلیٹ پہ جاتے ہیں جس میں ٹوٹل 18 سے 21 سل جو پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نارمل اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ڈائیگرام بنا تھوڑا پاسیبل نہیں ہے پلیٹ کو جس طریقے سے میں بھی بتاؤ گی تو اس طریقے سے آپ ڈیوائیڈ کر کے ان کے پلیٹ کو بنا سکتے بیچ میں آئی آپ بنا دیں گے ٹھیک ہے اوپر کی طرف اپکل پہ پہ جاتا سی لیا آئی سپورٹ پہ جاتا ہے ان میں کیا ہوتے بھی ڈیوائیڈ جاتے ہیں مسل لیئر اور جرم باز بھی پھائے جا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک سٹرنل اور انٹرنل دونوں سٹرکچر کو یہاں پہ دکھائے گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے پڑھیں گے میرا سیڈیم لاروہ کی بات کی جائے تو میرا سیڈیم لاروہ فرسٹ لاروہ سٹیج ہوتا ہے اور فری سویم ہوتا ہے یہ پینیٹریٹ کرتا ہے ایک فریس وارٹر یا مرین سنیل کو پینیٹریٹ کرے گا اور اس کے اندر چلا جاتا ہے یہ منیوٹ ہوتا ہے اس طریقے سے اندے کی سیڈ کا ہوتا ہے اوال سیڈ کا ہوتا ہے elongated ہوتا ہے مطلب لمبے سائج میں پائے جاتا ہے اور فری سویم سٹیج ہے یہ covered ہوتا ہے 18 to 28 flat سیلیٹ Epidermal سیل سے جو کی 5 رنگ پانچ رنگ میں پائے جاتی ہیں اب ان رنگ کا description کی دیا جائے تو فسٹ رنگ جو ہوتا اس میں سکس پلیٹ پائے جاتی ہیں سیکنڈ رنگ میں سکس پلیٹ پائے جاتی ہیں تھرڈ رنگ میں تین پلیٹ چوتھے رنگ میں چار پلیٹ اور ففت رنگ میں دو پلیٹ اس طریقے سے ان کا arrangement ہوتا ہے تو آپ اس کو چاہیں تو اپنے لینگ میں سیمپل میں ٹائگرام بنا سکتے ہیں ان کے anterior سائیڈ میں یعنی اوپر سائیڈ میں جیسا میں آپ دکھائے ایک کونکل پہ پیلا پائے جاتا ہے جو کیا کرتا ہے اٹائز تو گلینڈلر سیک اوپنن کال اپکل گلینڈ جو کی سیک لائک سٹرکچر اس طریقے سے ہے جس میں اوپن ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اپکل گلینڈ کہتے ہیں ان میں دو پیگمنٹ ایک سیبڈ کے آئی سپارٹ پائے جاتے ہیں اور نروس سسٹم بھی پائے جاتا ہے پیار افر 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 پردر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے میرا cdm larva کیا ہوتا feed نہیں کرتا یہاں سے question منتا آپ کا کون سا larval stage جو feed نہیں کرتا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا cdm larva جو ہے وہ feed نہیں کرتا ہے یہ swim کرتا ہے water میں یا moisture fill میں لیکن within 24 hours اگر یہ اپنے intermediate host یعنی کہ snail کے پاس اگر نہیں پہنچ پایا تو 24 گھنٹے کے اندر اس کی death ہو جاتی ہے تو یہ mandatory ہے کہ میرا cdm larva ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر fertilization کے بعد میرا cdm larva بن جاتا ہے اور free swim کرتا ہے 24 گھنٹے کے اندر یہ اپنے host intermediate host یعنی snail میں پہنچ جانا چاہیے ٹھیک ہے second larva ہے آپ sporesist miss سے آپ کو یاد ہونا چاہیے miss se mi miracidium s se sporesist larva کے ہوتے ہیں یہ آپ ان کا diagram پہلے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے sporesist larva کی بات کی جائے تو یہ sporesist larva ہے اس طریقے سے sporesist larva ہے اس میں radia larva develop ہوں گی older radia larva miss rcm سے آپ کو یاد ہے third larva بنے rcm پہ جاتے ہیں opening پہ جاتے پروٹون f radia ینگ radia پہ جاتے ہیں germ cells پہ جاتے ہیں oldest radia پہ جاتا ہے پہ جاتے پہ جاتے ہیں پہ کرتے ہیں پہ ہوتے ہیں 0.7 mm long ہوتے ہیں اور ایک thin پتلے cuticle کی layer سے کیا ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے aphor diagram میں دکھا جا the glands and nerve tissue apical papilla and eye spot of eye spot disappear اب اس میں جو nerve tissue apical papilla اور eye spot تھے جو میرا cedium larva میں پہ جائے تھے جب وہ convert ہوتا ہے sporocist larva میں تو یہ ریڈیا each with two flame cell it has germ cell and germ ball جو hollow interior sporocist پہ جاتا ہے اس میں ایک pair پٹرون ریڈیا کا پہ جاتا ہے جس میں دو flame cell پہ جاتی ہیں اور germ cell اور germ ball بھی جیسا کی diagram جو میں سیل کے اندر ہی ریڈیا larva کا develop ہونے لگتا ہے یہ sporocist کے اندر پانچ سے آٹھ ریڈیا larva develop ہوتے ہیں یہ ریڈیا larva پاس آؤٹ ہوتا ہیں sporocist کے دوارہ جب rupture ہوتا ہے ان کا body wall nail to zoom میں تو کس کی help سے muscular collar or ventral process کی وجہ سے جب یہ help مطلب ان کے contraction ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی cell جو ہوتی ہے اب چل جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ radial larva باہر نکل جاتے ہیں then the radia migrate into the liver of snail اور یہ migrate سنیل کے liver میں مہن جاتے ہیں اب ہم پڑھیں گے تیسرا larva جو کی ہے ریڈیا larva کا ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں development ہونے لگتا ہے birth pore کا نیچے کی طرف یہ لیپٹ یا proskula کا development ہوتے لگتا ہے لیپٹ کے بارے میں ایک جگہ اور پڑھا ہوگا اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے سیلینٹ ریٹا میں لیپٹ کے بارے میں پڑھا تھا یہ پہ بھی لیپٹ کا development ہونے لگتا ہے proton if ریڈیا پائے جاتے ہیں epithelial cell پائے جاتے ہیں اور ریڈیا میں سرکیریا کا development ہونے لگتا ہے سرکیریا ان کے اندر develop ہونے لگتا ہے جرم سر پائے جاتے ہیں گٹ ان میں pharyngeal gland پائے جانے لگتا ہے pharynx پائے جانے لگتا ہے اور mouth کا development ہو جاتا ہے اب ہم ان کا detail پڑھیں گے ریڈیا کے بات کی جائے تو یہ elongated ہوتا ہے 1.3 سے 1.6 mm length میں with two ventral process جس لیپٹ یا پروسکولا پوشٹیریر انڈ میں اور انٹیریر انڈ میں برد پور پائے جاتا ہے اس طریقے سے ان کا structure ہے تو یہاں پہ نیچے کی طرف پوشٹیریر انڈ میں کیا ہو رہے ہیں لیپٹ پائے جا رہے ہیں اور اوپر کی طرف یہاں پہ پہ جا رہا ان کا mouth پہ جا رہا ہے ان کی بوڈی وال پہ کیا ہوتی ہوتی کی ٹھیکل پہ جاتی ہے کی ٹھیکل پیزن کائم پہ جاتا ہے اور مسل سے مے پرسنٹ ہوتے ہیں ریڈیا کا جو انٹیریر mouth ہوتا ہے وہاں پہ پہ جاتا ہے جس پہ جاتا ہے سیک لائک انٹسٹائن پہ جاتا ہے پیر اور پروٹون ایف ریڈیا پہ جاتا ہے جس میں two پیر پیر سیل پہ جاتے ہیں اگر نیکس پوائنٹ کی بات کرتے ہم پرتے ایک ریڈیا میں ایچ ریڈیا میں ایباؤ 4 to 20 سرکیل لارو اور ڈاٹر ریڈیا دونوں ہی جی ہوتی ہے پریزنٹ ہوتی ہیں اب یہاں پہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ہوت کیا ہوت ہے کھانے لگتا ہے ہوت کے اوپر فیڈ کرنے لگتا ہے تو فیڈنگ سٹیج اگر آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہیں گے ریڈیا لارو کیا ہے آپ کا فیڈنگ سٹیج ہے اب ہم نیکسٹ لارو پڑھیں گے سرکیل لارو سرکیل لارو سرکیل لارو میں یہاں پہ ماؤ پاگ جانے لگا آپ اورل سکر ان میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں مسکولر فیرنگ پائے جانے لگتا ہے گٹ سیکم پرجن پرنے لگتا فلیم سیل ان میں پائے جاتا ہے سٹابولم بھی پائے جانے لگتا ہے جرم سیل یعنی بہت سارے ایسے کریکٹر جو کی کیا کہتے ہیں آپ کے جو ینگ فیسیولا ہپیٹی ہوتا ہے اس میں پائے جاتا ہے وہ آپ کے سرکیلیا میں پائے جانے لگتا سرکیلیا کی بات کی جائے تو یہ 0.25 0.35 جو کی 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 جاتا ہوتا ہے بیلو دیکھ کی 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 مسل سائیٹو جینس گلیند جو مسل کے نیچے ہے سائیٹو جینس گلیند اس طریقے سے پرزن ہوتی ہیں ٹھیک ہے there is an excretory bladder پائے جانے لگتا ہے which pair of proton infridial canals and number of flame cells پائے جانے لگتے ہیں سرکیریا جو ہے اسکیپ کرتا یعنی کہ باہر آتا ہے برث پور کے تھروں ریڈیا کے برث پور کے تھروں سرکیریا باہر آتا ہے اور مائیگریٹ کرتا ہے ڈائیجیسٹی گلینڈ آف سنیل سے انٹو پلمونری سیک جہاں سے یہ سراؤنڈ پانی میں آتے ہیں ٹائم ٹیک این سنیل فرم دا انٹری آف میرا سی جیم ٹو دا اگز سرکیریا 5 to 6 ویگ یہاں تک پہنچنے میں پانچ سے 6 ہفتے کیا ہوتے اس کو لگ جاتے ہیں نیکس لاروہ ہم پڑھیں جو کی ہے میٹا سرکیریا لاروہ ٹھیک میٹا سرکیریا لاروہ کی بات کی جاتے پہلی بات یہ سسٹ ہوتے ہیں جب یہ باہر نکلتے ہیں پانی کی کونٹیکٹ میں آتے ٹھیک ہے یہ بات میں نے اوپر آپ کو بتائی ہے تب جا کے ان کا جو وال ہے وہ رپچر ہوتا ہے اور یہ پائی جاتے ہیں ماؤتھ پائی جاتے سرکیریا کی بات کی جاتے تو یہ سوئم کرتا ہے 2-3 دن تک سوئم کرتا ہے اس کے بات یہ اپنا ٹیل کیا کرتا ہے اور ایک سسٹ کے انتر جو کی دوارہ سکریٹ کی جاتی ہے سائیٹو جنس گلینڈ میں جو ڈیو لپ ہوئے تھے وہ سائیٹو جنس گلینڈ کیا کرتے ہیں ایک سی موکس کا سیکریشن کرتے ہیں جو کی سسٹ کا فارمیشن کر لیتی ہے سسٹ مطلب ball like structure گول protection باہر کے طرف بنا لیتی ٹھیک ہے ان سسٹ سرکیریا کو میٹا سرکیریا کہا جاتا ہے جو کی 0.22 mm diameter ہوتا ہے اس کو آپ juvenile fluk بھی کہ سکتے ہیں جس کو میریٹ کہا جاتا جو میریٹ بچہ fluk جس کو میریٹ بولا جاتا ہے اگر یہ water میں رہتا ہے لیکن اگر یہ گراس پہ یا لینڈ پہ آ جاتا ہے تو یہ کچھ weeks کے لئے جنت رہے سکتا ہے the various larval stage are formed in same way from germ cells which are set aside the first division ٹھیک ہے تو اس طریقے سے سارے larval کا development ہوتا ہے اس کے بعد یہ کس میں develop ہو جاتے ہیں تو آسا کرتی ہوں کہ یہ جو میں لائف cycle development فیس علا ہپیڈی کا پڑھایا آپ کو اگر کوئی بھی point آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو آپ comment سکھ سکتے وہاں کونس کانس جو ملے گا آج کے لکش میں بس اتنا ہی تب تک لئے بڑھتے رہی بڑھتے رہی